بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مازر طارد اچھا جی سی ڈی اے سیکٹر ڈی بارہ میں اس وقت موجود ہوں اور یہاں کی جتنی بھی ڈی ٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تاکہ میرے وہ دوست آپ جو ہمارا یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج ویزٹ کرتے ہیں ان کو اگر آپ پنی اسلامباد کے علاوہ کسی بھی شہر سے ہیں یا اوورسیز پاکستانی ہیں تو آپ کو کم از کم ریٹس کا اندازہ ہو سکے یا جتنے گھر آباد ہیں یا جتنی تیزی سے گھر بن رہے ہیں یہ آپ کو رفلی ایک اندازہ ہو سکے سب سے پہلے تو میں اس کی لوکیشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ سی ڈی ای سیکٹر ڈی بارہ بڑی آئیڈی لوکیشن پر لوکیٹڈ ہے میرے پیچھے دیکھیں تو یہ مرگلہ ہلز کا بڑا خوبصورت ویو ہے پہاڑی بڑا خوبصورت یہاں سے ویو ہے اور پیچھے مرگلہ ہلز کے بلکل ساتھ جو ہے مرگلہ ایونیو ہے جو تھوڑا ٹائم پہلے آپریشنل ہوئی پی ایم پاکستان نے اس کا افتتاہ کیا اوورال دیکھا جائے تو اسلامباد کی یہ چوتھی انٹرس ہے یعنی یہ ہاں سے آپ مرگلہ ایونیو پر سفر شروع کریں تو آپ آسانی واک اینڈ ٹیکسلا اس کے علاوہ جتنے بھی پراجیکٹس ہیں یہاں پر آتے ہیں بی سترہ فیصل ہلز وغیرہ وہاں پر آپ آسانی سے جا سکتے ہیں یا آپ موٹر وی پر سفر شروع کرنا چاہے تو مرگلہ ایونیو پر آپ سفر شروع کریں اور جو جی ٹی روڈ تک یہ اس کا ایک پیچ ساڑھے آٹھ کلو میٹر بن چک ہے اس سے آگے اس کا جو پیچ بننے جا رہا ہے یہ آپ کو ڈائریکٹلی موٹر وی پر رسائی آپ کو حاصل ہوگی ایک تو یہ ہے دوسرا اس کی لوکیشن بڑی آئیڈیل ہے یہاں پر ہر حوالے سے دیکھا جائے ریٹ کے حوالے سے دیکھا جائے لوکیشن کے حوالے سے دیکھا جائے ہر حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں پر بڑی تیزے سے گھر آباد ہو رہے ہیں یعنی آپ رائیڈ سائٹ پر دیکھیں تو میں اس کے پارک میں موجود ہوں اور یہ پارک کے ساتھ آپ دیکھیں د تین گھر یہاں مر رہے ہیں دوسری سائٹ پر دیکھیں تو دو تین چار گھر جو ہیں وہ بن رہے ہیں یہاں پر اوورال سائز کی بات کریں تو چار مرلا پانچ مرلا آٹھ مرلا دس مرلا چودہ مرلا اور ایک کنال کے رہشی پلوٹس ہیں بڑی تیزی سے لوگ آباد ہو رہے ہیں یعنی آپ ایف سکس سیمن ایف ایٹ ایف ٹین یا آپ کسی بھی سی ڈی ایس ایکٹر کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر ریٹ ابھی مناسب ہیں یعنی سی ڈی ایس ایکٹر کو جو لوگ سمجھتے ہیں کی کیپیٹل ڈیویلمنٹ آثارٹی کی ویلیو کیا ہوتی ہے تو ان کو اندازہ ہے کہ یہاں پر ابھی بھی پلوٹ جو ہیں وہ سی ڈی ایس ایکٹر کے حوالے سے دیکھا جائے تو ابھی ریٹ مناسب ہیں یہاں پر چار مرلے کا جو پلوٹ ہے وہ آپ کا تقریباً جو ہے وہ ساڑھے تین سوا تین ساڑھے تین سوا تین کی رہی میں آپ کو مل جاتا ہے پانچ مرلے کا پلوٹ آپ کو چار سوا چار کی رہی میں آپ کو مل جاتا ہے یہ منیموم میں ریٹ ریگولر آپ کو جو ریگولر پلوٹ ہیں یعنی کیٹاگری پلوٹ جو ہوتے ہیں ان کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں جن میں ڈبل روڈ کا پلوٹ ہے کارنر پلوٹ ہے اس کے علاوہ پارک فیس ہے سن فیس ہے ان کے ریٹ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں اب اوبرال دیکھیں تو اس میں بڑی تیزی سے لوگ آباد ہو رہے ہیں اگر آپ سی ڈی ای سیکٹر ڈی بارہ میں اپنا گھر بنانے کیلئے پلوٹ دینا چاہیں یا آپ اپنا کوئی پلوٹ سیل کرنا چاہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ سی ڈی ای سیکٹر چونکہ ای بارہ اور ڈی بارہ کو ہم ڈیل کرتے ہیں آپ ای بارہ میں یا ڈی بارہ میں کوئی بھی پلوٹ سیل کرنا چاہیں یا پرچیز کرنا چاہیں تو میں کوشش بھی کرتا ہوں کوئی بھی اپ ڈیٹس ہوں تو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے آخر میں میں اپنے ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہمارا فیس بک پیج جو ہے وہ لائک کیا اور گزارش ہے ان تمام دوستوں سے جنہوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹس بارہ وقت آپ تک پہنچ سکے آپ سی ڈی اے سیکٹر ڈی بارہ میں اپنا کوئی جو ہے وہ گھر خریدنا چاہیں یعنی ہمارا ایک نیو برینڈ گھر دس مرلے کا پین تیس بائی ستر جس کی ڈیمانڈ بارہ کروڑ ہے لازٹ ٹائم میں نے اس کی ویڈیو بھی اپ لوڈ کی تھی آپ انٹرسٹڈ ہوں یا کسی بھی چھوٹے سائز میں آپ انٹرسٹڈ ہوں تو آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں یا ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کریں ہماری ٹیم آپ کو پراپر سیکٹر ای بارہ اور ڈی بارہ کے بارے میں پراپر سروسز دیں گی آپ کو وزٹ بھی کروائیں گی اور جو بھی تھیوری آپ کے ذہن میں ہو وہ ساری کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ چاہے سیل پرچیز کے حوالے سے آپ کوئی بات کریں یا آپ کسی گھر کے بارے میں انٹرسٹڈ ہوں تو آپ تک ساری چیزیں ہیں جو ہیں وہ آپ تک بہتر سے بہتر طریقے تک پنچائی جا سکیں میرے فرس پرارٹی یہ ہوتی ہے جتنے میں ہمارے معزز کلائنٹس ہیں جن میں اوورسیز پاکستانی خصوصاً ہے آپ کوئی بھی پرارٹ ڈی بارہ کی آئیڈیل لوکیشن پر اگر خریدنا چاہیں تو دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے حافظ وزٹ کریں بہت شکریہ